بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو گھی جو ہے ہمارے روزبارہ کے تمام قسم کے کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے گھی کے بغیر ہمارے کھانے کا کوئی بھی ذائقہ نہیں ہوتا آپ سب ہی لوگ جاتے ہیں پاکستان کے اندر گھی کی چار سے پانچ بڑی بڑی عربوں کی فیکٹریہ اس وقت موجود ہیں جو کہ دن رات تین تین شفٹوں میں کام کر کے گھی بناتی ہے لیکن پھر بھی پاکستان میں گھی کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی کیونکہ گھی روزبارہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی ایسی چیز ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو گھر پہ گھی بنانے کی ایک ایسی خفیہ ریسپی بتاؤں گا جو کہ آپ نے یوٹیوب پہ نہیں دیکھی ہوگی اور اگر آپ گھی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کتنی انویسٹرمنٹ کی ضرورت پڑے گی اور آپ یہ کس طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ عربوں کی فیکٹریز صرف اور صرف دھائی لاکھ روپے میں گھر میں کس طریقے سے لگا سکتے ہیں دوستو جو ویڈیو میں آپ مشین دیکھ رہے ہیں یہ مشین جو ہے اس کی مارکٹ ویلیو تقریباً دھائی لاکھ روپے ہے یہ دھائی لاکھ روپے کی مشین ہے جس کے ساتھ کمپریسر آتا ہے اس کے اندر آپ گھی تیار کرتے ہیں گھی تیار کرنے کے لئے آپ کو پام آئل یا سرسو کا تیل استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے اندر مختلف فلیور اور کیمیکلز ملا کے آپ کا بناسبتی گھی تیار ہوتا ہے اس کی بھی ریسپی میں آگے ویڈیو میں چل کے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ یہ مشین کو خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ یہ مشین جو خرید سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے دھائی لاکھ کا بجٹ نہیں ہے تو آپ گھر پہ بھی جو ہے گھی کا کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو بناسبتی گھی بنانے کے دو طریقے ہیں جو بڑی بڑی فیکٹرییں ہوتی ہیں اس میں بناسبتی گھی بناسبتی بیج سے بنا جاتا ہے جو کہ بڑی بڑی فیکٹرییں ہوتی ہیں وہ اپنے بیج خود دگاتی ہیں لیکن جو چھوٹی فیکٹرییں جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہوتا وہ بیج خرید کے ہے اس سے بناسبتی گھی بناتی ہیں اس کے علاوہ دوستو سرسو کے تیل سے بھی بناسبتی گھی کو بنا جاتا ہے اب یوٹیوب پر ایس بھی دیکھیں کہ تو آپ کو مکمل ڈیٹیل مل جائے گی دوستو اگر آپ کے پاس اتنی انویسٹمنٹ ہے کہ آپ یہ مشین کو خرید لیتے ہیں اور گھی بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یقین مانی ہے آپ کی نسلے بیٹھ کے بغیر وہ جو ہے مکمل نہ مکمل رہتی ہے تو اگر آپ یہ فیکٹری لگا لیتے ہیں تو آپ کی نسلے بیٹھ کے کھا سکتی ہیں تو چلیئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اگر یہ فیکٹری نہیں لگا سکتے تو آپ گھر پہ گھی کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کلو ادا کلو گھی بھی آپ گھر پہ ایسیلی بنا سکتے ہیں اور وہ بزار کے گھی سے کافی زیادہ خالص ہوگا اس کی بھی ریسپی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے دوستو آپ نے یہاں پہ ایک پایا بٹر لینا ہے مکھن جس کو کہتے ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پہ خالص قسم کا آپ نے مکھن لینا ہے مکھن کو جو ہے آپ نے ہلکا ہلکا گرم کرنا ہے اس میں آپ نے سورج مکھی کا تیل ڈال دینا سورج مکھی کا تیل بھی ہم نے ایک پایا لینا ہے ایک پایا ہم نے مکھن لیا اب اس کو ہلکا سا جو ہے آپ نے گرم کرنا ہے کہ مکھن جو ہے ہلکا سا میلٹ ہو جائے زیادہ گرم نہیں کرنا ہلکا سا گرم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرنا ہے تو آپ کے سامنے آپ کا بناسبتی گھی تیار ہو کے آ چکا ہے تو اس کا جو خوشبو اس کی جو ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے کافی خوبصورت لگ رہا ہے ہمارا بناسبتی گھی اس طریقے سے آپ گھر پہ جو ہے گھی بنا کے جو ہے مارکٹ میں بھی فروخت کر سکتے ہیں اگر اس طریقے سے گھر پہ گھی بنا کے آپ مارکٹ میں فروخت کریں گے تو آپ کو کافی مہنگا پڑے گا لیکن اگر آپ مشین لگا لیں گے تو آپ کی نسلے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ گھی بنا سکتے ہیں تو وہ جسٹ آپ اپنے یوز کے لیے جسٹ ریسپی کے طور پر آپ اس طریقے سے گھی بنا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند دے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو میں ہلکی سے بھی میری اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ